وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اسملی میں ٹورزم بل پیش کرتے ہوئے تلنگانہ میں سیاحت کے مواقع پر تفصیلی بیان دیا اس موقع پر انہوں نے بیرونی سیاہوں کو راغب کرنے اور امن و امان کی برقراری پر بھی ایوان کو تفصیلات سے باقب کر بایا ریاست تلنگانہ نے دیکھا کہ ٹورسٹ اور مسافروں نے تلنگانہ ریاست کا دورہ کرتے ہوئے ہوای اڈاؤں اور دیگر سہاتی علاقوں کی اہتوں میں ناخذگار سور اتحال کا سامنا کیا ٹورسٹ اور مسافروں کے ساتھ بسلوکی اور نخائص کی روک تھام کرنے اور انہیں آرامدہ اور محفوظ جگہ فرام کرنے کے لیے ریاست تلنگانہ ریاست حکومت نے ایک مناسب بل خانون سازی لانے کا فیصلہ کیا تلنگانہ اسٹیٹ پریونشن آف ڈاؤٹنگ اینڈ مال پریٹس اگیس تورسٹ اور ٹرائلز ایڈ ٹونٹی ٹونٹی ون خانون نافذ ہونے سے پہلے تلنگانہ خانون سازی سنبھلی کانسل کا ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کانسل آف میرسٹر کی ٹونٹی ایٹھویں میٹنگ سکسٹین نائن ٹونٹی ٹونٹی ون کو منخید ہوئی جس میں وزاران ہے مسودہ بل تلنگانہ اسٹیٹ پریونشن آف ڈاؤٹنگ اور مال پریٹس اگیس تورسٹ اور ٹرائلز ایڈ ٹونٹی ون کو قراردار نمبر 351 حبلک 2021 کی تیہت منظور دی اس بل یعنے تلنگانہ اسٹیٹ پریونشن آف ڈاؤٹنگ اور مال پریٹسنگ اگنس ٹورسٹ اور ٹرائلز ایڈ ٹونٹی ٹونٹی ون کو اب تلنگانہ خانونساز اسمبلی میں بلکی نفاظ سے پہلے ایوان کی منظوری کے لیے پیش کیا سپیکر صاحب تلنگانہ ریاست عزت احماب چیف میسا جناب کے سیارت صاحب کی قیادت میں تمام شعبوں میں تجزی سے ترخی کر رہی ہے تلنگانہ حکومت نے ریاست میں عالی پہمانے پر اصلاحات لائی جیسے موثر انتظامیہ کے لیے تیویس نئے عزت کی تشکیل تھی تاکہ عوام کے مسائل جلد سے جلد حل ہو جائیں اس کے علاوہ بہت سے نئے اور عوام کو فائدہ پہنچانے والے پرگرام شروع کیے صرف سات سال کے مختصر عرصے میں حکومت تلنگانہ نے کافی ترخی کی ان سات سالوں میں تلنگانہ عوام کے لیے بہت سے فلائی اسکیموں کا نافذ کیا جس کے ذریعے تلنگانہ کے عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تلنگانہ حکومت شروع سے ہی اس بات پر یقین رکھتی تھی لائنڈ آرڈر کی برقرار رکھنے اور سب کو سیکیورٹی فرام کرنے سے ریاست میں ترخی اور گروت میں آسانی ہوگی تلنگانہ کو سیف اینڈ سیکیورٹ تلنگانہ بنانے کے لیے گنمبے پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی جوے کے مراکز بند کر دیا گئے سنگین اور منظم جرموں پر شکنجہ کسا گیا پی ڈی ایٹ میں مناسب ترمی کی گئی تاکہ خانون میں سختی لائے جا سکے چین سنیچنگ کھانے میں ملاوٹ کم تر بینچ کی فروغت جیسے گھناؤں گھناؤں نے جرم کی خلاف سخت کاروائے کی جانے لگی موجودہ صورت کے مطابق گیمنگ ایٹ میں بھی ترمی کی گئی ہر ممکن طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ موڈرنیزیشن اور اسٹرٹنگ کا خیال رکھتے ہوئے سب کچھ کیا گیا تلنگانہ ریاست اپنے ہیریٹیز اور اینڈ کلچر سے مالا مال ہے تلنگانہ ہر ظلہ تارخی مندیروں اور مخامات کی وجہ سمجھور ہے تلنگانہ ریاست خاص طور پر حیدر آباد اپنی گنگا جملہ تحجیب تخافت کے لیے جانا جاتا ہے ہیدر آباد شہر ایک کاسمہ پولیٹنگ ہب ہے جو اپنی منفرد ثقافت تیواروں غیر معاملی مختلف اقسام کے کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں بہت سے پوریس مخامات ہیں جیسے تاریخی مندر یادادری ویملوڑا کالوے شرم مکہ مجید میدک چرچ گول کنڈا چار مینار ناگرزونا ساگر جیسے ڈائمز سالہ جنگ میزیم شیلپا رم رامو جی فلم سٹی ہمیزمنٹ پارک اور بہت کچھ اس لئے ادھیک شاہ بہت سے ٹوریس یہاں پر آتے ہیں اس لئے یہ بالکل آ گیا تیلنگانہ اسٹیٹ ٹوریزم مخامات کے لیے خاص طور پر جانا جاتا ہے جس سے کافی ترقی ہے تیلنگانہ اسٹیٹ ٹوریزم میں علاقوں قومی اور بیلن و اخمی سیاہوں اور مسافروں کو اپنی طرف راگب کیا ہے بیاست تیلنگانہ کے ہوای اڈڈوں پر خاص طور سے پوریس علاقوں کے آہاتوں میں سیاہوں مسافروں کے ناکشگار واقعات ہوتے ہیں اور جس کے کئی ایک ہمیں علمیں لائے گئے اور کئی ایک شکایتیں آئی ہیں ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی بھی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کریں ہمارا نمبر ہے 955-010-2020